تو فائنلی دس دن بعد جو پرنٹر رول میں نے آرڈر کیا تھا وہ آج ڈیلیور ہو چکا ہے تو چلیے اس کو اپنے پرنٹر میں لگاتے ہیں اور اسے واپس زندہ کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا کام بہت آسان ہو جاتے ہیں تو آج سٹارڈیم میں مٹن کری بنا کر نپٹا لیں گے کیونکہ ایک بار مٹن اور چکن دونوں بن جاتا تو پھر آوٹلیٹ لائف کیا جا سکتے ہیں تو سب ریڈی کر کے آوٹلیٹ لائف کر دیتے ہیں اور پہلا آرڈر ہمیں چھے بندر کے قریب ملتا ہے جس میں تھا تاسوالا چکن اور بوائل لیک فرائی تو اپنے آوٹلیٹ پر دو چیز ہمیشہ نون وچ میں ڈیمانڈ میں رہتا ہے ایک تو تاسوالا چکن دوسرا مٹن کری تو کہہر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تاسوالا چکن ریڈی ہو رہا ہے اس کے بعد ہی سے باقی آرڈر بھی آنے لگتے ہیں اور آج اچھے بات یہ ہے کہ کوئی بھی آرڈر زیادہ ڈیلے نہیں ہو رہا ہے ایک چیز جو میں نے نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے آرڈرز زیادہ ڈیلے ہوتے ہیں تو آپ کو آرڈرز بھی کم ملتے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹرائی کریے کہ اپنے آرڈرز کو ویدین ٹوئنٹی منٹس ریڈی کر کے ہینڈ اوور کر سکیں خیر میں چھلا باقی آرڈرز کو پریپیر کرنے میں آپ سے ملتے ہیں اب نیکسٹ ڈاگ میں